ویلکم بیک بریک کے پاس ذکر کریں گے بدلتے موسم کا لاہور میں وقفے وقفے سے بارش نے جلد تھل ایک کر دیا سب سے زیادہ بارش ائرپورٹ کے علاقے میں 357 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی کمیشنر نے شہر میں ایمیجنسی نافذ کر دی ہے ہما بٹ رپورٹ کریں گی انتظار ختم ہوا اور عبر کرم ایسا برسا کہ جلد تھل ایک ہو گیا لاہور میں صبح پونے پانچ بجے بارش کا آغاز ہوا بارش کا پانی سرکاری ہسپتالوں میں بھی جمع ہو گیا میو سروسز جنرل اور جناہ کی ایمیجنسی اور آوڈو ڈیپارٹمنٹ طالب کا منظر پیش کرنے لگے مسلسل بارش کے باعث کمیشنر لاہور نے ایمیجنسی نافذ کرتے ہوئے دفاتر اور سکولوں کو چھٹی دینے کی ہدایت بھی کی لیکن کام پر جانے والے شہریوں کو گھر سے نکلے میں شدید مشکلات کا سامنا رہا لاہور شہر میں سب سے زیادہ ائرپورٹ کے علاقے میں 357 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی پانی والا طالب 314 نشتر ٹاؤن 299 جہور ٹاؤن 270 اقبال ٹاؤن 260 تاج پورا 258 اور چوک نا خدا میں 247 میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے ہما بٹ آج نیوز لاہور لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے ساڑھے تین سو میلی میٹر سے زائد بارش کے باعث شہر کی سڑکیں طالب کا منظر پیش کر رہی ہیں واسا کے جانب سے نکاسی آپ کا سلسلہ بھی جاری ہے مزید ہی ہم جانیں گے ہما سے مزید ہما کیا تفصیلات ہیں آقا کیجئے گا اس وقت میں موجود ہوں لکشمی چوک کے علاقے میں میرے بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈن روڈ ہے جو کہ سارا کا سارا پانی سے بھرا ہوا ہے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کوئی ایریا ایسا نہیں ہے جہاں پر پانی اس وقت ہمیں دکھائی نہ دے رہا ہو لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس وقت نہ تو بسز مل رہی ہیں نہ رکشے مل رہے ہیں اور جو بائیکس پر ہیں ان کی بائیکس زیادہ تر جو ہیں وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان ہے لوگ جو ہیں سائے میں کھڑے ہیں اور میں جس وقت جس جگہ پر موجود ہوں یہ آرنج لائن ٹرین کا ایک ٹریک ہے جس کے نیچے لوگ جو ہیں وہ تھوڑی بہت اپنی سائے کے لیے کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ اس پانی میں گزرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے لوگ پر اشار ہوتے جا رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں بتا دوں کہ یہاں پر واسا حکام کا کوئی شخص ہمیں جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا جو کہ یہاں سے پانی جو ہے وہ نکار رہا ہو حالانکہ ہم لوگوں نے یہ ضرور سنا ہے کہ واسا حکام جو ہے وہ بہت سے ایسے ایریاز ہیں جو کہ مین شہرہ ہیں وہاں پر دکھائی بھی دیئے ہیں وہاں پر پانی نکالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن بارش جو ہے وہ ابھی تک تھم نہیں سکی ہے ابھی بھی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے جس کی وجہ سے لاہور شہر کا تمام ایریا جو ہے جس کا ہم لوگ کہیں گے کہ مین جو جتنی بھی ایریاز ہیں جو رشیبی علاقے ہیں وہ اس وقت پانی میں ڈھوٹ چکے ہوئے ہیں جہاں سے پانی نکلنا کم از کم چار سے پانچ گھنٹے تک پانی نکالنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوگا لاہور میں بارش نے تباہی مچا دی شہر میں ایمیجنسی نافذ حکام کے دفاتر اور نجی اسکولز بند رکھنے کے احکامات مغلپورہ کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا مزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے شاکت علی جی لاہور میں گرمی اور آپ سے شہری پرشان تھے لیکن آج صبح چار بج کے پنتالیس منٹ پر جو مسلہ در بارش ہوئی ہے اس نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے اور کہا گیا ہے واسہ انظامیں کی جانب سے کہ چوالیس سالہ ریکارڈ ٹوڑ گئے ائرپورٹ کے قریب تین سو پچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے ہم اس وقت موجود ہیں یہ مغلپورہ لالپل کے قریب ایک علاقہ ہے محمدپورہ اور یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ تین تین چار چار فر جو پانی ہے وہ داخل ہو گیا گھروں میں تو اس قدر یہاں پر بری صورتحال ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لاہور میں نکاسی آپ کا نظام بہتر ہوا ہے لیکن ابھی تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بارش ہوئے شہریوں کے لیے فلال وبالجان بنی ہوئی ہے گھروں میں کھانا پکانے سے خواتین بیٹھ گئی ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے رہشی ہم ان سے بات کریں گے صورتحال یہ ہے کہ صبح سے بارش ہو رہی ہے صبح سے محکمہ جو واسہ کا ہے اس کو میں ایس ڈیو کو فون کر رہا ہوں ایس ڈیو صاحب فون نہیں اٹھا رہے ایکسین کو کر رہا ہوں وہ فون نہیں اٹھا رہے ڈریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ لاہور کا علاقہ میں نے بلکل سارا کلیے رہا ہے کوئی واسہ کا یہاں دس سال سے اسی طرح روزان جب بھی بارش ہوتی ہے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں پورے یہ سین میں یہ ہمارا فنیچر سارا تباہ ہو گیا فریج تباہ ہو گئی ہے جو لاکیاں کے رہیشی ہیں جو گھروں کے مکینہ جہاں پر میں موجود ہوں وہ بڑے نال ہیں انظامیہ سے خاص کروں کہ یہ کہنا ہے کہ واسہ کے افسران کو فون کر رہے ہیں وہ کوئی جواب نہیں دے رہے اراکین اسمبلی کو فون کر رہے ہیں وہ کوئی جواب نہیں دے رہے البتہ ہمارا جو پانی ہے علاقہ ہے وہ بلکل پانی میں ڈوب گیا ہے اور کوئی اس کا پرسانے حل نہیں ہے جی